کیا آپ جانتے ہیں کہ لڑکیاں عموماً لڑکوں سے جلدی بالغ ہوتی ہیں عموماً پندرہ سال کی عمر تک شیر خوراک کرنے اور نیند میں درقت پیدا کرنے اور برطن کے بعد افسردگی کی وجہ بن سکتے ہیں بچوں کی عمر میں بڑھتے ہوئے جنم کے بعد کی دورانیاں میں بڑھتے ہیں لیکن بلوغت کے دوران تیز تبدیلیاں آتی ہیں اور لڑکیاں ایک سال میں چار انچ تک بڑھ سکتی ہیں لڑکیاں عموماً کب پبرٹی کے دوران ایک بڑھتے ہیں عموماً یہ گیارہ سال کی عمر کے قریب ہوتا ہے لیکن آٹھ سال سے پہلے پبرٹی ہونا پندرہ از سولہ سال کی عمر تک کوئی تبدیلیاں نہیں ہونا عجیب ہوتا ہے پہلے بڑھتے کی دورانیاں میں لڑکیاں عموماً دو تین انچ فیس سال کی رفتار سے قدمیں اضافہ کرتی ہیں جب تک حیز نہ ہو ان کے ساتھ دودھ سے بھرپور کرنے کی تنظیم پبیل اور بغل کے بال کی نشو نما ہارمونی کی تبدیلیاں موڈ کی تبدیلیاں اور پاؤں کی امتیائی میں تبدیلیاں شامل ہو سکتی ہیں اس بڑھتے کی دورانیاں کے بعد جب لڑکیاں حیز کرنا شروع کرتی ہیں دوسرے چھوٹے سائز کے بڑھتے ہیں جس سے ایک سے تین انچ کی اضافہ ہوتا ہے کیا آپ جاننا چاہتے ہیں ان کے آپ کا بچا قد بڑھنا کب روک چکا ہے اسے دھیمی رفتار سے قدمیں کمی کے علامات دیکھیں جو پچھلے ایک سے دو سال میں نمایا ہوں ایک سے دو سال کے اندر حیز ہونا پبیل اور بغل کے بال کی پوری طرح کی نشو نما اور بڑی ہوئی چھاتی اور کولوں کے ساتھ ایک بالغ کی طرح دکھائی دینا شامل ہیں جو نس جیتنہ اور ہلکی سی بچوں کی خصوصیات ہیں اگر آپ کی بیٹی کی پندرہ سال کی عمر تک کوئی ہارمونی ترقی کی علامات نہیں دکھا رہی ہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں تاکہ میڈیکل شرائق ہارمون کا اختلالہ غزائیت کی کمی کی وجوہات کو خارج کیا جا سکے لیکن اگر وہ پندرہ سال سے کم ہیں تو صبر کریں کیونکہ بلوغت کی طرح